اسلام علیکم کیسے آپ لوگ پاکستان میں غربت بڑھنے کے ساتھ ساتھ فراڈ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے فراڈ کے بنتہا طریقے نکل رہے ہیں اور غریب عوام کو سادہ لوگوں کو سادہ دل والے لوگوں کو سادہ دماغ والے لوگوں کو بہت سارے فراڈز کا سامنا ہے انہیں سمجھ نہیں آتی انہیں تھوڑا سا لالج دیا جاتا ہے اور وہ اپنی جو تھوڑی بہت جمع پونجی ہے اسے بھی ضائع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں میں کچھ فراڈز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی جہاں بھی آپ کو مارکٹ سے آپ کو عام حالات میں کوئی بہت سستی چیز آفر کر رہا ہو یا کوئی بہت آسان طریقے سے کچھ چیز آپ کو دے رہا ہو یا دینے کا وعدہ کر رہا ہو تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم بہت جلدی لالچ میں آ جاتے ہیں اس کی وجہ غربت اور بے روزگاری ہے اور آج کل جو بے روزگاری پیدا ہوئی ہے اس کا فراڈیوں نے بڑا ہی مزے کا ایک طریقہ نکالا ہے کہ جو غریب ہیں ان کو مزید لوٹا جائے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ اشتہارات ٹائپ کی آرے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کی ویڈیوز بنی ہوتی ہیں کہ سستہ رکشہ حاصل کریں بغیر سود کے سزوکی لوڈنگ گاڑی حاصل کریں بغیر جو آسان ترین قسطوں پہ آئیں اور گاڑی لے جائیں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں اور اس کے نیچے کچھ فون نمبرز ہوتے ہیں اور وہ فون نمبرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو موبائل نمبرز ملیں گے اور ای میل وغیرہ بھی ہوگی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فیک ہوتی ہیں ان کا آفیس کا بھی کبھی کبھی پتہ لکھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کسی اور شہر میں ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا اگر آپ اس آفیس کو پتہ کرانا چاہیں تو وہ آفیس ملے گا ہی نہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی غریب آدمی اس قسم کے اشتہارات یا اس قسم کی ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ ان کو کال کر لیتا ہے اور وہیں سے جال ان پر پھیک دی جاتا ہے بہت ہی اخلاقی طریقے سے بہت ہی پڑے لکھے طریقے سے وہ بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو لوڈنگ رکشہ یا لوڈنگ سزوکی یا گاڑی مل جائے گی آپ پہلے ریجسٹریشن کرا لیجئے اتنے پیسے ایزی پیسے سے بھیج دیجئے اور اتنے پیسے جو ہے وہ اس کی قسط ہوگی اور اس طرح ہوگا رکشہ آپ کو دکھا دی جاتا ہے گاڑی آپ کو دکھا دی جاتی ہے اور پھر اس طرح بات چیت کرتے 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 وہ کچھ لوگوں کو اگر سو لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آٹھ دس لوگوں کو وہ پھنسا ہی لیتے ہیں اور ان سے ڈاؤن پیومنٹ کی مدد تک وہ پیسے منگوا لیتے ہیں یعنی کہ لاکھوں روپے کا فراڈ اس وقت مارکٹ میں چل رہا ہے اور اسے بچنے کا صرف یہ کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ یقین نہ ہو جائے سب سے پہلے تو جو بھی گاڑی شاڑی دے رہا ہے وہ آپ کے شہر کہی ہونا چاہیے آپ شہر میں پتہ کرا سکیں اس کے آفس تک جا سکیں اس کا سارا بائیو ڈیٹا نکلوا سکیں تب آپ ہزار روپے بھی بہت بڑی چیز ہے ہزار روپے دینا بھی بہت بڑی چیز ہے تو آپ ایک روپے بھی اس وقت تک نہ دیجئے گا جب تک کہ آپ کو مکمل تسلی نہ ہو جائے وہ تو ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں فراڈ کر کے جو ہے وہ چھپ رہے ہیں اور غائب ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں پیٹ رہے ہیں ان کے پاس لوگوں کے پاس کوئی خاص ثبوت نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ بھئی یہ لوگ ہمیں لوٹ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو سنوائی ہوتی نہیں ہے اسٹام پیپر پہ بھی اگر دس بیس لاکھ پچاس لاکھ لکھا ہو تو وہ بھی ملنا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ تو صرف سوشل میڈیا پہ بات چیز ہو رہی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی کسی بھی قسم کے فراڈ میں نہ آئیں آپ بڑی تحقیق کر لیں خاص طور پر جو سستہ ہونے کا اور آسان ہونے کا اور بغیر سود کے کرزے کا ان چکروں میں تو بالکل ہی نہ آئیں آپ نے لینا ہے آپ مارکیٹ سی لیجئے مارکیٹ میں جائیے مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ہیں جو انسٹالمنٹ پہ دیتے ہیں بیٹھے میں ہیں اور ان کا جو طریقے کار ہے اس کو فالو کیجئے اور لے لیجئے لیکن اس قسم کے سوشل میڈیا پہ ان چکروں پہ مت آئیں اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے میرے چینل کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ